موسیقی اسلام علیکم قائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوشحال ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ ہے تھوڑا سا ڈیفرنڈ آج جو ہے وہ میں آپ کو اپنی مارننگ کی روٹین بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں سسرال میں سب کچھ اکیلے کیسے ہینڈل کرتی ہوں اور کتنی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا تھا اور کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں آج میں ڈسکلس کروں گی سب سے پہلے میں آپ کو مارننگ میں بتا دوں کہ مجھے جو ہے وہ تھرٹی منٹ کی واک کرنی ہوتی ہے کیونکہ شادی کے بعد جو آپ کو باتا ہے سب سے پہلے چیز گین ہوتی ہے آپ کا ویٹ ہوتا ہے تو اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیم گرم پانی مجھے پینا ہوتا ہے کیونکہ ابھی ویدر چینج ہے تو ابھی پانی جو ہے وہ نارمل سے تھوڑا تھنڈا رہتا ہے تو اس لیے پھر میں اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتی ہوں بلکل نیم گرم کر کے اس کو پیتی ہوں اور پھر اس کے بعد یہی میرا روٹین کا کام ہوتا ہے جو مجھے کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہیلپر ہوتی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو مجھے میرا کام ہوتا ہے وہ میں اپنا جو ہے وہ کر لیتی ہوں تو بس آج کے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح سے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم سے میں آئی تھی یہاں پہ شادی کر کے اور یہاں پہ مجھے کس کس مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی لائف میں کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ریالائز ہوتا ہے کہ ان رشتوں کی آپ کی لائف میں کتنی امپورٹنس ہے اور تھی تو بس ایسے ہی ہے جب میں امی کی طرف ہوتی تھی تو ہماری ماشاءاللہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور میرے جو ہیں وہ بھائی آپی ہم سب مل کے جو ہے وہ ہلا گلا کرتے تھے اور پتہ نہیں ایسے ٹائم گزر جاتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو بچوں کے ساتھ بھی بھائی کے بچے آپی کے بچے تو بس ٹائم گزر جاتا تھا پھر جب میں شادی کر کے ادھر آئی تو مجھے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ شادی کے دوسرے دن سے خود ہی ہینڈل کرنی پڑی ایون کے جب میں یہاں آئی ہمارا گھر بھی یہ نیا بنائے اور یہاں پہ جو ہے گروسری کا بھی کوئی سمان نہیں تھا کروکری وہ تھی جو میں لے کر آئی تھی تو بس پھر گروسری بھی ساری خود کی اور تھرڈ ڈے سے جو ہے وہ کوکنگ بھی سٹارٹ کر دی تو سٹارٹ میں کافی پرابلمز ہوتی تھی مجھے لیکن ابھی جو ہے وہ الحمدللہ تھوڑا ٹائم ہو گئے شادی کو تو اب مشکل نہیں ہوتی اب میں نے خود کو جو ہے وہ اس چیز میں ایڈجیسٹ کر لیا کہ جب کرنا ہی سب کچھ خود ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ میری امی کا ہے میں بہت تیز بات کر رہی ہوں لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کلیر بات کر رہی ہوں تو سب سے بڑا ہاتھ امی کا ہے امی سے ہر چیز کی جو ہے امی اور آپی سے ڈسکشن ہوتی تھی بھابیوں سے ہوتی تھی تو اس طرح کرتے کراتے ان کی ایڈوائسز اور ان کی جو مجھے وہ گائیڈ کرتی تھی مجھے میں نے کافی جو ہے وہ ایمپورومنٹ کی اور الحمدللہ میں سب کچھ خود ہینڈل کرتی ہوں اور رشتے کی میں بات کر رہی تھی کہ میرے سسرال میں جو ہے وہ ہم بالکل دو فیملی میمبرز ہیں میں اور میرے سسر ہوتے ہیں میری جو ساس اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے وہ بہت سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مجھے جو ہے نا وہ ان کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے گھر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کام کاج سے ہٹ کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کو ساری وہ آپ کے کندوں پر پڑ جاتی ہیں لائک آپ کو کسی خوشی غم میں جانا ہوتا ہے تو بھی آپ کو پتا ہے عورتوں والی سائٹ پہ عورتوں نے ہونا ہوتا ہے مردوں والی سائٹ پہ مردوں نے تو مجھے جو ہے وہ سب جا کے ہینڈل خود ہی کرنا پڑتا ہے میرے ہسپرنٹ جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ہی کرنی پڑتی ہیں جب اپنے گھر تھی تو تب امی کرتی تھی یا بڑے بھائی وغیرہ سب دیکھ لیتے تھے ان چیزوں کو کوئی بھی خوشی یا غم غمی ہوتی تھی تو اب جو ہے وہ شادیوں پہ دینا لینا جو ہوتا ہے وہ بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے یہاں پہ تو بس یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان سیکھ جاتا ہے خود سے لیکن جو آپ کے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رشتے آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ آپ کی جو ہے نا کمی آپ کو فیل ہوتی رہتی ہے اچھا آج میں سوچ رہی تھی کہ آج کا دن جو ہے نا وہ میں مطلب کہ گیپ دیتی ہوں ویڈیو نہیں اپلوٹ کروں گی اور کل سے سٹارٹ کروں گی بٹ مارننگ میں جب میں اٹھی تو میرے ذہن میں ایک چیز میرے ذہن میں یہی باتیں آ رہی تھی اور مطلب میں سوچ ہی رہی تھی کچھ ایسا ایموشنل ہو رہی تھی یہ تھوڑا سیڈ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اب مارننگ کی ایک تو روٹین آپ سے شیئر کر دوں گی اور ساتھ میں میں آپ کو جو ہے نا اپنی تھوڑی سی فیلنگز بھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں تو بس اسی لئے میں نے یہ آج ویڈیو بنانے کا سوچا اچھا ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ونٹر سب کہتے ہیں ونٹر سٹارٹ ہو گیا لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ویڈر چینج کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں نیومبر سٹارٹ ہونے والا ہے بلکہ ہو گیا ہے کل سے فرسٹ ہے تو پتہ نہیں ابھی تک جو ہے نا ویڈر ویسے ہی لگ رہا ہے دوپہر میں آپ کو گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے اور شام میں جو ہے آپ پنکھا چلا لیتے ہو بلینکٹ کے ساتھ تو ویڈر چینج نہیں ابھی ہو رہا اچھا میری علماری کے نیچے آپ کو یہ جو اینٹیں نظر آ رہی ہیں اس کی بھی ایک سٹوری ہے اور یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ سپیس نظر آ رہی ہے میری علماری کے آلرڑی سپیس بنی ہوئی ہے لیکن یہ میرے بیڈ سیٹ کے علماری ہے تو اس لئے جو ہے نا وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی تو ایڈجسٹ کرنے کے لئے انٹے رکھی ہیں تو اس کے ساتھ میں نے سوچا تھا کہ جب تک ہم اپنی نیو علماری نہیں نہ بنواتے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لکڑی کے وڈن بلوک بنوالیتی ہوں اور وہ اس کے نیچے رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے گا وہ ایک دو دن میں یہ آپ دیکھیں کب بنواتے ہیں تو ابو سے کہا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ دوبارہ روم کو کافی گندہ کر دیا تھا بیگ میں سے کچھ چاہیے تھا مجھے سوٹ ایک اپنا چاہیے تھا تو ایک فنکشن آ رہا ہے اس پہ پہننے کے لئے تو انہی بیگز میں میرا پڑاو ہے تو وہ نکالنا تھا تو اس لئے زیادہ کرنا وہ سارا گند مچ گیا اچھا مجھے یہ پھر نظر آئی ایک مشین اور یہ ہے جی بیٹر اور یہ میں نے مگوایا تھا اپنے ہسپنڈ سے اور یہ لاس جب وہ آئے تھے تو وہ لے کر آئے تھے یہ اپنے ساتھ نا تو ابھی مجھے ایسی علماری میں نظر آیا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں حلیم وغیرہ بنانی ہوتی ہے یا کیمہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا تو پھر میں جو ہے نا اس کو استعمال کر لیتی ہوں ویسے تو میرا آئی زون کا ہے پورا سیٹ لیکن وہ میں یوز ابھی نہیں کیا میں نے ابھی وہ اپن ہی نہیں کیا تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا ہے مجھے فیملی بھی چھوٹی ہے تو بس اس سے میرا جو ہے نا کبھی کباب یا کوفتے وغیرہ کے لیے کیمہ بنانا ہوتا ہے تو پھر میں اس میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ جی میں نے اپنے چار سے پانچ سٹ ہمیشہ آئرن کروا کر ہینگ کرتی ہوں علماری میں کبھی بھی کہیں بھی جانا پڑ جائے اچانک سے تو اس ٹائم پہ جو ہے آپ کو لائٹ نہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو فوراں سے جو ہے نا آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بس اٹھائے اور پہنے اور تیار ہو کر چلے گئے تو میں ضرور کروا کر رکھتی ہوں آج تو اتنا کام تھا اتنا کام تھا میں نے پورا اپنے روم کو کیا صاف اور جو یہ میری رابیہ میڈم ہے یہ ابھی تک لگی ہوئی ہے اور ٹائم آپ کو پتہ ہے بارہ بچ چکے ہیں ابھی تک ہمارا جو ہے وہ کام مکمل نہیں ہوا اور کیٹو دیکھیں کتنے شریفوں کی طرح بیٹھا ہوئے کتنا شریف ہے نا یہ کیٹو ہنجی تو یہاں پہ بچ گئے ہیں دوپہر کے ساڑھے بارہ اور میں پینے لگی تھی کیوہ کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ گلہ مسلسل خراب ہے پتہ نہیں خراش ہی گلے کی نہیں جا رہی ہے اور جب بھی یہ کیوہ پیتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس سے جو ہے نا وہ گلے میں جو خراش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جنجر اور لیمن مکس کیوہ ہے اور یہ بھی میرے ہزبنڈ لے کر آئے تھے بہت اچھا کیوہ مجھے تو بہت سوٹ کر جاتا ہے اسی وقت دیلی ایک کپ میں نے پینا ہوتا ہے دوپہر کے ٹائم پہ تو ابھی میں نے سوچا کہ یہ بنا کر پی لیتی ہوں خیر جی تو آج کی جو میری ویڈیو تھی اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ جو آپ کے رشتے آپ کے پاس ہیں آپ کے قریب ہیں آپ ان کو اہمیت دیں ٹھیک ہے اپنے جو ہے وہ ان کو اپنا ٹائم دیں اور یہ جو میں آپ کو یہ میں نظر آ رہی ہوں یہ میں نے بہت لمبا بھاشن دیا تھا اور جو کہ بعد میں جب میں نے اس کو سنا تو اس میں کافی زیادہ شور آ رہا تھا آواز کے اندر اور پھر میں نے کہا نہیں اس پہ میں کچھ ریکارڈ کر لیتی ہوں اور وہ میں بھاشن آپ کو یہی دے رہی تھی کہ اپنے قریبی رشتوں کی چاہے وہ آپ کے والدین کا رشتہ ہے آپ کے بہن بھائیوں کا ہے بھابیوں کا رشتہ ہے کسی بھی رشتے کے لیے اپنے دل میں جو ہے نا وہ بغض نہ رکھیں برائی نہ رکھیں اپنے آپ کو میں ہر ویڈیو میں آپ کو ویسے بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا پوزیٹیو رکھیں اتنا پوزیٹیو رکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی منٹیلٹی سے انسپائر ہو کر اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں جی تو یہ ویلوگ آپ کو امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا اور کچھ نہ کچھ تو اس ویلوگ میں ضرور آپ کو اچھا لگا ہوگا تو مجھے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اچھا اچھے کومنٹس کیا کریں اور آپ کے مائن میں بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کسی ٹوپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں تو میں ضرور بناوں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ